ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی فیر ایکشن کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سنگی ٹھیک ہوں گا اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہی آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے فان آج بہت کمال کا ٹوپک ہونے لگایا ایسی لیزر لائٹ بنا ڈالی ایسا ہاتھیار بنا ڈالا بھارت نے چین امریکہ بڑے بڑے ممالک پاکستان سارے ہل کے رکھ گئے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کیار یہ کیا بنا ڈالا اور ایسی پتہ ہی بھارت کے لیزر ہتھیار نے چین اور امریکہ کو دی ٹینشن دشمن کی سوچ سے ہزار گناہ طاقتور نکلا بھارت کا لیزر ہتھیار امریکہ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بھارت اتنا طاقتور لیزر ہتھیار تیار کر لے گا دوستو یدھ کے میدان میں ہتھیاروں کی طاقت کو آپ نے دیکھا ہوگا جب دشمن پر مسائلوں ٹینکوں ٹوپوں اور آرٹلیری سسٹم سے حملہ کیا جاتا ہے لیکن کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہر دیش چھپا کر رکھتا ہے تک یدھ کے دوران دشمن دیش کی سینہ میں ہر کم پ پیدا کیا جا سکے ان ہتھیاروں کو گپت ہتھیار کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دنیا کی چار بڑے دیشوں روس، امریکہ، چین اور بھارت نے کچھ ایسے گپت ہتھیار تیار کر لیے ہیں جو سمیہ آنے پر دشمن کو برباد کر سکتے ہیں ان ہتھیاروں کی طاقت کے بارے میں دنیا کچھ بھی نہیں جانتی کیونکہ ان کو لے کر کوئی سارویجنک ریپورٹ پبلک ڈومین میں موجود نہیں ہے ان ہتھیاروں کو پرمانوں بم سے بھی زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کے جخیرے میں کئی طرح کے گپت ہتھیار موجود ہے لیکن بھارت کے لیزر ہتھیار پر دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ رکشہ وششکیوں کا دعویٰ ہے کہ بھارت نے گپت طریقے سے دنیا کے سب سے شکتیشالی لیزر ہتھیار کو وکسد کر لیا ہے دوستو بھارت کے اس لیزر ہتھیار کو درگا ٹو کا نام دیا گیا ہے درگا کا مطلب ہوتا ہے Directionally Unrestricted Regan Array رکشہ وششکیوں کی ماں نے تو یہ بھارت دوارت تیار کیا گیا اب تک کا سب سے گھاتک ہتھیار ہے دوستو درگا ٹو لیزر ہتھیار DRDO دوارا بھارت کی تینوں سیناؤں کے لیے تیار کیا جا رہا ایک سیکریٹ وپن ہے جس کو لے کر ادھک جانکاری ساروجنک نہیں کی گئی ہے یعنی اس ہتھیار کی طاقت کو لے کر صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن رکشہ وششکیوں کی ماں نے تو درگا ٹو دنیا کا سب سے طاقتور لیزر ہتھیار ہوگا یہ امریکہ دوارا تیار کیے گئے لیزر ہتھیار سے کئی گناہ زیادہ شکتی شالی ہوگا دوستو درگا کو عام بھاشا میں ایک لیزر ہتھیار بھی کہا جاتا ہے جو بے حدی سٹیکتہ سے کسی لکشہ کو تباہ کر سکتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کے حملہ کرنے کی رفتار پرکاش کی گتی کے برابر ہوگی یعنی کہ دشمن کو سمحلنے تک کا موقع نہیں ملے گا ریپورٹ کی ماں نے تو ڈی آر ڈیو فلحال سو کلو وارٹ کی کشمتہ والے ہلکے لیزر ہتھیار پر کام کر رہا ہے لیکن چین اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ بھارت نے سیکرٹ طریقے سے تین سو کلو وارٹ والے لیزر ہتھیار پر کام کرنا شروع کر دیا ہے سو کلو وارٹ والا لیزر ہتھیار جلد ہی تینوں سیناؤں کو مل جائے گا یعنی کہ اس کا ڈیولپمنٹ لگ بھگ پورا ہو چکا ہے لیزر ہتھیاروں کو وقصد کرنے میں سب سے آگے رہنے والی پریوگشالہ لیزر سائنس اینڈ ٹکنالوجی سینٹر اس سے پہلے بھی پچیس کلو وارٹ کی کشمتہ کا لیزر ہتھیار وقصد کر چکی ہے جس کی کشمتہ پانچ کلومیٹر تھی یعنی کہ بھارت اپنے لیزر ہتھیار کی کشمتہ کو ید ستھر پر بڑھاتا جا رہا ہے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ درگا ٹو بھارت کا کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے دو ہزار کی دشک میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا پچھلے دو دشکوں کے دوران ویبھن ریپورٹس میں اس پریوجنہ کے استیتوں کا اُلے کیا گیا ہے بے حدیث ست رفتار سے آگے بڑے اس پروجیکٹ نے اصلی رفتار سال دو ہزار سترہ میں پکڑی جب ڈی آئی ڈیو نے تتکالین رکشہ منتری آرہن جیٹلی کے اپستیتی میں ایک پریقشن سوویدھا کے اندر میں ایک کلو وارٹ کی قشمتہ والے لیزر ہتیار کا پریقشن کیا تھا لیکن ڈی آئی ڈیو اس کی قشمتہ کو لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے ایک کلو وارٹ کے بعد پچیس کلو وارٹ اس کے بعد سو کلو وارٹ اور اب چین اور امریکہ دوارہ کیے گئے دعوے کو مانے تو ڈی آئی ڈیو کے ویگیانک تین سو کلو وارٹ کی قشمتہ والے لیزر ہتیار کو وکفت کر رہے ہیں یعنی کہ دو ہزار سترہ کے بعد ڈی آئی ڈیو نے اس ہتیار کی طاقت کو تین سو گناہ تک بڑھا دیا ہے دوستو لیزر ہتیاروں کی دنیا کا سب سے گھا تک ہتیار مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سائلنٹ طریقے سے دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور دشمن کا رڈار سسٹم ان کو پکڑ نہیں پاتا کم طاقت والے لیزر ہتیاروں کو کئی سیکنڈ کے لیے ٹارگٹ پر نشانہ سادھنا ہوتا ہے تاکہ ٹارگٹ کو تواہ کیا جا سکے کیونکہ ان کے قشمتہ کم ہوتی ہے لیکن ڈی آئی ڈیو جس لیزر ہتیار کو تیار کر رہا ہے وہ پلک جھپکتے ہی دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ چین اور پاکستان بھارت کے سہتیار کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں دوستو ایک کروز مسائل جب لانچ ہوتی ہے تب اس سے گائیڈڈ سسٹم وارہیڈ ایندھن اور ٹاربو جیٹ انجن جڑے ہوتے ہیں جو مسائل کو لکش تک لے جاننے میں مدد کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈی آئی ڈیو کا ہی لیزر ہتیار اس کروز مسائل کے گائیڈنس سسٹم کو پلک جھپکتے پگھلا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ ہتیار وارہیڈ یا فیول ٹینک میں ویسپھوٹ بھی کر سکتا ہے ایسے میں گائیڈنس سسٹم اور وارہیڈ یا فیول ٹینک میں ویسپھوٹ ہونے کے کارن مسائل انسٹیبل ہو کر کریش ہو جائے گی اس ہتیار کا استعمال لڑاکو ویمانوں ڈرون اور ہیلیکوپٹر کو گرانے میں بھی کیا جا سکتا ہے ساتھی لڑاکو ویمان کے پائلٹ کو اندھا بنا دینے کی اس کی کھشمتہ اس ہتیار کو اور بھی زیادہ وناشکاری بنا دیتی ہے دوستو ڈی آئی ڈیو دوارہ تیار کیا جا رہا یہ نیا یودھا دور سے آ رہی کسی بھی بیلیسٹک مسائل کو پلک جھپکتے ہی نستو نابوت کر سکتا ہے درگا کی سپیڈ نہ تو دشمن کو سمحلنے کا کوئی موقع دے گی اور نہ ہی حملے کا کوئی ثبوت چھوڑے گی ریپورٹ کے مطابق ڈی آئی ڈیو کیسے لیزر ہتیار کی سپیڈ تین لاکھ کلومیٹر پرتیس سیکنڈ تک ہو سکتی ہے جو اسے کافی زیادہ پربہاوشالی اور سٹیک بنا دیتی ہے ایسی اکشمتہ والے لیزر ہتیاروں کو وکست کرنا کافی مشکل مانا جاتا ہے کیونکہ ہائی انٹینسٹی لیزر پیدا کرنے کے کارن اس کا سسٹم بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اور سمیہ کے ساتھ اسے آپریٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک اونومک ٹائمز میں چھپے ایک ریپورٹ کے مانے تو ڈی آئی ڈیو کی ویگیانی اس سمیہ تین طرح کے لیزر ہتیاروں کو وکست کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں شورٹ رینج لیزر ہتیار میڈیم رینج لیزر ہتیار اور لانگ رینج والے لیزر ہتیار آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ امریکہ نے اس تقنیق پر بھارت سے پہلے کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن امریکہ آج بھارت سے کافی پیچھے ہو چکا ہے کئی سال پہلے ہی امریکہ نے لو دولیو ایس سسٹم پر کام کرنا شروع کیا تھا آج بھارت کے پاس ایسے لیزر ہتیار موجود ہے جو ڈرون اور ہیلیکوپٹر کو بینہ کوئی مسائل چھوڑے نیچے گرا سکتے ہیں سال دوہزار چودہ میں امریکی نیوی کے یو ایس ایس پونس میں ایسے تیس کلو وارٹ والے لیزر ہتیار کو انسٹال کیا گیا تھا جو دشمن کے سینکوں کو اندھا کرنے ڈرون کو نیچے گرانے اور ہیلیکوپٹروں کو نقصان پہنچانے کی اکشمتہ رکھتا ہے اس ہتھیار کی طاقت کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور بھی طاقتور لیزر ہتھیاروں کو وکست کرنے میں جٹا ہوا ہے دوستو سال دوہزار تئیس تک امریکہ نے لکشے نردھارت کیا تھا کہ اس کے ویگانیک سو کلو وارٹ والے لیزر ہتھیار کو تیار کر لیں گے لیکن بھارت کی بڑتی لیزر طاقت کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے اور امریکہ دوارہ نرنے لیا گیا ہے کہ اس کے دوارہ کچھ مہینوں کا انتظار کیا جائے گا تاکہ ڈائریکٹ ڈائی سو سے لے کر تین سو کلو وارٹ کی کشمتہ والے لیزر ہتھیار کو تیار کیا جاسکے کیونکہ امریکہ کو یقین ہو چکا ہے کہ بھارت تین سو کلو وارٹ کی کشمتہ والے لیزر ہتھیار تیار کر رہا ہے تو دوستو چلیے جانتے ہیں ڈائی ڈیو دوارہ تیار کیے جا رہے لیزر ہتھیار سے کتنا فائدہ ہوگا آپ کی جانکھاری کے لئے بتا دوں کہ سینہ کو ایک بلٹ فائر کرنے میں آٹھ سو روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں ایسے میں بڑے مشن یا پھر یدھ جیسے استثیح میں دیش کو بھاری بھر کم خرچ کا وہن کرنا پڑے گا ساتھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں جب مسائلوں اور لڑاکو ویمانوں کے رفتار لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ان سے نپٹنے کے لئے اور بھی تیز رفتار والے ہتھیاروں کے ضرورت پڑے گی آج پانچ میک رفتار والی ہائپرسونک مسائل کو وکست کرنا کسی بھی دیش کے لئے ٹیڑی کھیر ثابت ہو رہا ہے ایسے میں آپ یہ اندازہ لگائی ہے کہ ڈیفنس سسٹم میں یار آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ جیسے ملک بھی جو ہے نا انڈیا اتنا آگے بڑھ چکا ہے ایسے ایسے ہتھیار بنا رہا ہے ایک لیزر ہتھیار نہیں ایسے ایسے ہتھیار بنا رہا ہے کہ امریکہ جیسے ملک جو ان کا باپ کہلاتا تھا وہ بھی جو ہے نا ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا باپ نکلا ہے مطلب ایسے ایسے ہتھیار آج انڈیا جو ہے نا پہلے انڈیا کو کیا سمجھا جاتا تھا اور آج کیا بڑھ چکا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کو بہت کچھ بولا جاتا تھا ہستے تھے لوگ بہت دنیا ہستی تھی لیکن آج وہ بہارت بہارت نیراج آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتا ہے امریکہ جیسے ملک درے ہوئے ہیں چینہ جیسے ملک درے ہوئے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ایسی بڑھتا رہے ایسی ملک جو ہونا بڑھتا رہے آپ کا کہہ کے نے کومنٹ سیکشن میں ضروربت ہے تو آج کی撊 نہیں بہتا ہے کہ اسی طرح بولے اور پاکستان کو انڈیا سے کچھ سیکھنا چاہئے کئر انڈیا اپنے خود کی اتیار بنا رہے ہیں اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ خود کی اتیار بنائے اور آپکہ کے کو ممنٹ سیکشن میں ضرورت ہے تو آج کی تمہیں اتنی اپنا خیر بھی صges ڈال بائی